اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ویورز آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک انتہائی سپیشل ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کہ صرف ایک پاو آلو اور ایک کپ میدس سے انتہائی مزیدار خوش اڑا دینے والے لا جواب پینل سموسا آج ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے چار رضا دوبلے ہوئے آلو ان کو ہم نے پیل کر کے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر ہم ایک چاپ کیا ہوا پیاز آج کریں گے سب سے پہلے ہم فلنگ تیار کر رہے ہیں اور ایک ہینڈ فول میں نے اس کے اندر ہرا دھنیا بری کارڈ کے ڈال دیا ہے ایک ٹی بل سپون ہری میرچ اس کے اندر آج کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون جائے گا لال میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالے میرچ کا پاوڈر ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ون ٹی بل سپون سو کا دھنیا کا پاوڈر اس کے اندر آج کریں گے یہی سپائسیز جانے تھے اس کے اندر اب یہ ایک انکریڈنٹ باگی ہے تو پہلے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں وہ انکریڈنٹ ہے جی ون ٹی بل سپون کارن فلور یہ ہمارا بائنیک ایجنٹ ہے اگر آپ کے پاس کارن فلور نہیں ہو تو آپ تھوڑا سا چاول کاٹا بھی آج کر سکتے ہیں اس کو ہمیں اچھے طریقے سے بنا لیا یہاں پہ دو تیار کریں گے اور ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا اور ایک چمچ ہی آئل کا جائے گا اس کے اندر اس کو باپنے مکس کر لینا ہے ہاف کپ مجھے پانی لگا اس کو گوننے میں اور ڈو کی رسپی میں نے کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ہم ریسٹ کے لیے چھوڑیں گے پانچ منٹ اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے اب اس ڈو کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے اور لمبائی کی شیئر میں آپ نے اس کو بیلنا ہے اور صرف اتنی ہی کوانٹی سے پلیٹ بھر کے سموز سے آپ کے بننے والے ہیں اور روٹی کو ہم نے بیل لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بری پیلی ہے میں نے اور جو ہم نے فیلنگ لی تھی وہ اس کے پر اس طریقے سے سپریڈ کر لیں گے اگر آپ کا جو کاؤنٹر ہے وہ چپکنے والا ہے تو آپ تھوڑا خوشکہ نیچے آپ سپریڈ کر لیں اچھے طریقے سے فیلنگ اس کے اوپر لگانے کے بعد اس کو آپ رول کر لیں اس طریقے سے اور کافی سارے سموز سے آپ کیسے بنیں گے جو اس کی سائیڈز ہیں وہ آپ دھاگے کی مدد سے اس طریقے سے ٹرم بھی کر سکتے ہیں آپ چوری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ ہم نے اس کی سائیڈز جو ہیں وہ ٹرم کر لیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ دو سے تین دفعہ بنائیں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی اور ٹائم بھی نہیں لگے گا بس اس طریقے سے کراس کر کے تو آپ اس کی کٹنگ کر لیں بہت آسان طریقہ ہے یہ اگر آپ کی تھوڑی بہت شیپ خراب بھی ہو جاتی ہے تو آپ ہاتھوں سے اڈجز کر لیں نو ایشو چلیں جی یہ ہم سارے پین ویل سموزہ ہم نے تیار کر لیے اتنے سارے اور یہاں پہ آئل ہمارا میڈیم آنچ پہ ہے اور سارے سموزہ ہم نے بنانے ہیں لو فلیم پہ لو فلیم پہ آپ نے اس کو کک کرنا ہے پہ سے چھین منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں فلیم ہائی پہ آپ نے اس کو کک نہیں کرنا اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کلر اس کے پر آ چکا ہے ہمارے پین ویل سموزہ جو ہیں فرائر ہو چکے ہیں سارے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ان کو کرتے ہیں سب تو آپ نے یہ ریسیپی اس افطار میں ضرور ٹرائی کرنی ہے مہمانوں کو سب کرنا ہے سب آپ کی طریف کریں گے یہ میری گارنٹی ہے اور آپ کے کیچن سے بھی اتنی خوشبو آئے گی بہت خستہ خستہ آپ کو اس کا فلیور آئے گا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا اور یہ مزیدار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ